ہلو ایوری ورن اس ویڈیو میں بات کریں گے بیہار اسٹی ایٹی کوٹ کے اس ماملے پہ چلیں گے ہائی کوٹ کی ویب سائٹ میں اور دکھائیں گے کہ کیا آج اسٹی ایٹی ماملے کی سنوائی ہونے جا رہی ہے اور کیا آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہائی کوٹ سے کوئی بڑی خبر نکل کے آ سکتی ہے اسٹی ایٹی ماملے پہ تو وہ سبھی باتیں ہوں گے اس سے پہلے پرائیمری ٹیچر ریکروٹمنٹ کے لیے جو آندولن چل رہا ہے اس پر تھوڑا بات کرنا ضروری ہے اس پر بات کر لیتے ہیں پھر واپس سے اسٹی ایٹی کوٹ کے اس ماملے پہ جائیں گے پرائیمری ٹیچر ریکروٹمنٹ کے لیے جو آندولن کھڑا کیا گیا یہ اب بڑا ہوتا جا رہا ہے میڈیا میں بھی اسپیس اوکپائی کر رہا ہے اور ستہ پکش ویپکش کے بڑے نیتا بھی اس پر کومنٹ کر رہے ہیں تو کل ملاکی آندولن جو ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے جن لوگوں نے بھی آندولن کھڑا کیا اس کو چلا رہے ہیں ان کی جتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ آج کے ٹائم پہ سرکار کی خلاف ایک بڑا آندولن کھڑا کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے جبکہ سرکار کی سبھی مشینری لگی ہوتی ہے آندولنوں کو دبانے میں تو اگر پورے جو پرائی میٹی جو آندولن ہے اس کو آپ تمام خبروں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے مرین نظر میں یہ جنرلسٹ ہیں اتکرٹھ سنگھ اتکرٹھ سنگھ کے بعد ایک انڈرسکور ہے ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں انہوں نے صرف ٹیچر ریکروٹمنٹ والے آندولن کو ہی نہیں بی پی ایسی انجینئر ریکروٹمنٹ والا جو آندولن تھا بیلٹرون تھا سبھی جہاں کئی بھی جو آندولن ہوا ہے وہاں پر یہ پہنچے ہیں اور انہوں نے نیوز کو کبھر کیا ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کئی سارے نیوز ویڈیوز مل جائیں گے اس پرائیمری ٹیچر ریکروٹمنٹ کے لیے جو آندولن چل رہا ہے اس کے بارے میں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی اور بھی چیزیں ہیں جس کے تھرو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آندولن چل رہا ہے اس کو ڈائی ورٹ کرنے کی کوشش کیا جائے اس کو لے کر کے ڈائی ورٹ ہونے کی ضرورت نہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ کومنٹ ہے اور اس کو اگر اخبار کا یہ پورا حصہ پڑھیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیس سال پہلے کیا ستی تھی جو آج لوگا آندولن کر رہے ہیں اگر ورطمان میں کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے آج کے ٹائم پر یہ پولٹکس میں ٹرنڈ بن گیا ہے کہ اگر ورطمان کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اتحاس کو یاد کیا جاتا ہے بیس سال پہلے کیا تھا تیس سال پہلے کیا تھا ستر سال پہلے کیا تھا پر یہ ٹرنڈ غلط ہے اگر کوئی بھی نیتا اس طرح کی بات کرتا ہے تو کم سے کم اتنا تو سوئکار کر رہا ہے کہ ورطمان میں اس سے غلطی ہو رہی ہے تب ہی وہ پیچھے جا کر کے چیزوں کو یاد کر رہا ہے پیچھے جس نے بھی غلطی کی اس کو سزا مل گئی وہ لوگ آج باہر ہیں ابھی جن کے پاس موقع ہے وہ اچھا کریں تو اس طرح سے ہو سکتا ہی کئی سارے نیتا اس طرح کی کمنٹ کریں اور ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کریں پر ڈائیوٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ریکروٹمنٹ میں جو بھی ٹیچرز کی جو فیوچر ٹیچرز ہیں پرائیمی ٹیچر ریکروٹمنٹ جن لوگوں نے بھی ٹیٹی کوالیفائی کیا دوہزار سترہ کا یا سی ٹیٹی کوالیفائی کیا ان کی مانگ بلکل ویلیڈ ہے نیتاؤں کی بات میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں اس ٹیٹی کوڈ کے اس ماملے پر یہاں پر کیا آج سنوائی ہونے جا رہی ہے کیا ہے ابھی کا سٹیٹس کیا ہے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کا ماملہ یہ ساری باتیں ہوں گی تو اس ٹیٹی کوڈ کے اس ماملہ ابھی آپ اپنے سکرین پر دیکھئے جو کیس نمبر پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ویسے تو دو کیس ہے جس کے بارے میں کل میں نے بات کیا تھا ایک ہے پچاسی بیس اور ایک اور دوسرا کیس ہے میتھ والا تو ابھی پچاسی بیس پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں تو پچاسی بیس ماملے میں سب سے پہلے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کا اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کا کیا ہوا سرکار کی طرف سے اس کو آپ بھی چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کی ویب سائٹ میں جائیے آپ بھی وہاں پر سے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بیس تاریخ کی ڈیٹ میں ابھی آپ نے اسکین پر دیکھئے بیس تاریخ کی ڈیٹ میں فائلڈ بائی سنتوش کمار یعنی کل کی تاریخ میں ایفیڈیوٹ جو ہے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ فائل کیا گیا ہے اور ایڈوکیٹ جو ہیں انجو کماری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ری جوائنڈر ٹو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ رائٹ سائیڈ میں تو جو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ سبمیٹ کرنے والی بات تھی وہ بلکل صحیح ہے اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ اس بات کو ویریفائی کرتی ہے اس بات کو صحیح سابقی اس تاریخ کل کے ڈیٹ میں ایفیڈیوٹ جو ہے سبمیٹ کیا گیا اس بات سے ایک بات تو ہے کہ اس بار سرکار کا اور بورڈ کا موڈ نہیں ہے ری ایگزام لینے کا جو بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ شاید دوبارہ سے ری ایگزام ہو جائے یا کچھ اس طرح کا تو سرکار اس موڈ میں نہیں ہے جو بورڈ کا کیا سٹینڈ ہے وہ کلیر ہوتا ہے ایک کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دینے سے تو یہ تو ہو گئی کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کی بات اس کے علاوہ اب لوگوں کا جو دھیان ہے وہ ہے سنوائی پر کہ سنوائی کب تک ہوگا کوٹ کا جو کیس نمبر ہے وہ آپ کے سکین پر ابھی اپر لیفٹ کارنر پر دیکھ رہا ہے اس کو آپ ڈال کے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں سنوائی پر تو یہ جو کیس ہے پچاسی بیس یہ کیس ہے جسٹس احسان ادین امانونلہ ان کی بینچ میں اور کوٹ نمبر چودہ یہ سب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو آج کی یہ کس جنوری کی جو کاؤز لسٹ ہے کیس کی جو آج کی جو لسٹ ہے اس میں کل کا جو لسٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ تھا پچاس نمبر پہ تھا اور آج کی اگر لسٹ دیکھیں تو یہ والا کیس کا نمبر میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی کچھ بھی کہے پر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود جاگر کے ہائی کوٹ کی ویب سائٹ میں جا کے چیک کیجئے اور خود وہاں پر یہ دیکھئے فورٹی ون نمبر پہ پچاسی بیس جو کیس ہے کل یہ پچاس پہ تھا فورٹی ون نمبر پہ یہ آج لسٹڈ ہے اب کیا آج کے دن میں اکتالیس کیس سنے جائیں گے اگر کل کا اگر آپ دیکھیں تو کل آج کل ملا کے سیونٹی نائن اناسی کیس کیس کیسوں کی جو لسٹنگ ہے وہ آج کے ڈیٹ میں ان جج کے پاس ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار اور یہ دیکھیں فورٹی ون نمبر پہ پر ہے پر جو نمبر ہے فورٹی ون ایسا لگتا ہے کہ شاید آج کے دن میں یہ نہ ہو پائے آج اکیس تاریخ کے ڈیٹ میں شاید یہ نہیں ہو پائے گا ایک تالیس نمبر تک پہنچنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو ممکن ہے کہ کل ہو کل کا چانس بہت زیادہ ہے ویسے آج اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے کسی بھی وقت اگر شام تک بھی کہیں سے کوئی خبر آئی کہ یہ کیس سنا گیا اور اس کیس کے معاملے میں کوئی فیصلہ آ رہا ہے تو میں ڈیفنیٹلی اس کا چانس ہے پر شورٹی سے کل بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کل اس کی سنوائی ہو ہی جائے گی ہو سکتا ہے کل سے بھی آگے چلا جائے لیکن ابھی کے لئے یہی اپ ڈیٹ تھا کہ آج سنوائی ہونا مشکل ہے اس کیس کی پچاسی بیس کی باقی آپ بھی جا کر کے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ میں اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی جی جو پچاسی بیس کیس نمبر ہے اس کے بارے میں جس طرح سے اب لگ رہا ہے کہ کل پر سن تک اس کیس کی سنوائی ہو جائے گی اور اگر اچھی طرح سے اس کو کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا تو شاید ماملہ فیور میں بھی چلا جائے گا اور یہ کیس رفہ دفہ ہو جائے گا اس کے بعد ایک دوسرا کیس بچے گا جو میتھ والا کیس ہے اس سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی ایک ریزن تھا کہ شروع میں جو ریزلٹ ہے وہ ڈیلے ہوا تھا بائیڈ کرنے کی بات تھی اس کے تھوڑا رک گیا بورڈ نہیں تو کیا پتہ ٹائم پر ریزلٹ آ جاتا اس کے بعد اس کو مینیز کرنے کی بات ہے اب اس معاملے میں کیا ہوتا ہے اس کی کب سنوائی ہوتی ہے کیا خبر آتی ہے اس پر بھی نظر بنا کر رکھیں گے اس معاملے میں بھی کوئی اپ ڈیٹ کہیں سے نکل کے آئی تو آپ کو ڈیفنیٹلی اپ ڈیٹ کریں گے پر ابھی کے لیے پچاسی بیس کے کیس میں یہی اپ ڈیٹ تھا کہ کل پرسوں تک اس کی سنوائی ہو سکتی ہے کوئی خبر نکل کر کے آ سکتی ہے باقی جب بھی آئے گے آپ کو بتائیں گے آپ بھی جا کر کے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ میں چیک کیجئے ابھی کے لیے اتنا ہی تھینکیو موسیقی موسیقی